ایک سمیں جو قانون کو اپنے ٹھینگے پہ رکھتا تھا جرم جس کے لیے روج مرہ کا کام تھا ایسے ہی اس اپرادی پر اب یہ بلڈوزر گرج رہا ہے نمشکار میں ہوں ابشیک شرما آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم نیوز اسٹیٹ سپیشل بدن سنگھ بددو میرٹ کا مافیا نمبر ون اب اس اپرادی سے یہ مہابلی وصول رہا ہے ہر حساب موسیقی ان چتاونیوں کو کیا ہلکے میں لیا تھا تو انجام خود دیکھ لو پہلا پرہا پاپ کی دیوار ہے دوسرا پرہا پرہا پرائیم کا درواجہ سمیدو تیسرا پرہا مافیا کا گرو چکنا چو اور ایسے ہی کئی پرہا میرٹ میں جس سمپتی پر یہ بلڈوزر گرج رہا ہے اس کا ناتا اس ڈان سے رہا ہے جو خود کئی سالوں سے فرار ہے وہ ڈان جس کا اسٹائل کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں وہ اپرادی جو مہنگی گھڑیوں گاڑیوں کا شوکین ہے وہ کرمنل جو کبھی اپنی ہنک میں جھوما کرتا تھا نام تو سنا ہی ہوگا پدن سنگھ بدو اناغ ہائلاک فرار یوپی میں جنتا کا جنادیش یوگی آدتنات کے ساتھ ساتھ اس بلڈوزر کو بھی ملا تو اتنا تیہ ہو گیا تھا کہ اب اس بلڈوزر کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا چناؤ کے نتیجے دس مارچ کو آئے اور پندرہ مارچ کو اس بلڈوزر نے اپنا پہلا ٹریلر لانچ کر دیا سمائے سبھے نو بجی میرے دلی روڈ پر موجود جگننات پوری میں اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن نے پورے محول کو سنجیدہ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو پولیس نے گھیر لیا اور پھر وہ سمائے آیا جب کاروائی ہوئی جس نے بتا دیا یوپی میں بلڈوزر ریٹان سمائے سبھے ساڑے نو بجی ایک پارک کی زمین پر یہ بلڈوزر اچانک گرجنے لگا اپنے پیلے پنجے سے یہ وہ وار کرنے لگا جس نے پارک میں موجود دیواریں گیٹ اور ہر اس چیز کو گرا دیا جس کو یہ بلڈوزر ٹارگیٹ کر رہا تھا میرٹ کی سبھے آم دنوں جیسی تو تھی لیکن چند پلوں میں اس کاروائی نے ہر کسی کو حیران کر دیا تو یہ وہ کاروائی بھی تھی جس نے یہ بھی بتا دیا کہ اپراد اور اپرادی یا کوئی بھی کرمنل ہو بخشا کوئی بھی نہیں جائے گا جہاں نگاہ پڑی کبجہ کر لیا ایک سمیں بدن سنگھ بددو میرٹ میں کرائم کا بیتاد بادشاہ ہوتا تھا اپراد اور ادھکاریوں کی ساٹھ گاٹ کی کوکٹیل کا نشاہ اس اپرادی کے سر چال کر بولتا تھا لیکن اب یہ مابلی اس اپرادی کے کالے کلوں کو ڈھا رہا ہے بلڈوزر بدن سنگھ بددو کو اس کی اوقات دکھا رہا ہے شان اور شوکت لائف سٹائل کسی بزنس ٹائکون سے کم نہیں مہنگے پیٹس کا شوق لیکن کام بدباشی کا گنڈائی کا زمین قبضہ کرنے کا ٹرک ڈرائیور سے موسٹ وانٹیڈ تک کا سفر ہر اپرادی سپرادی کے نام درج اپرادو کی کہانی ہے میرٹ کا مافیا نمبر ون بلڈوزر کے رڈار پر پھر بدن سنگھ بددو یوگی پارٹ ٹو ابھی ادھکاریک روپ سے سرکار میں نہیں ہے کیونکہ ابھی شپت گرین ہونا ہے لیکن یہ جو بلڈوزر ان کے پارٹ ون میں چلتا رہا ان کی دوسری سرکار بننے سے پہلے گرت چکا ہے پیلا پنجا جب اس دیوار اس تین شیڈ اس دروازے اور اس فیکٹری پر چلا تو صرف تیس منٹ میں پوری زمین قبضہ مکت ہو گئی سال دوہزار سات یعنی آج سے پندرہ سال پہلے یہ وہ وقت تھا جب بدن سنگھ بددو کی پوری میرٹ میں توتی بولا کرتی تھی یہ وہ وقت تھا جب بدن سنگھ بددو کے نام سے پورا میرٹ کاپا کرتا تھا اور اس وقت اس پارک پر اس مافیا نے قبضہ کر لیا تھا لیکن اب اس مافیا کے اپرادوں کی فائل ایک ایک کر کھل رہی ہے سرکاری پارک پر قبضہ کر مافیا بدن سنگھ بددو نے اس زمین کو اپنے گرگے کو دے دیا تھا جس زمین پر اس کے گرگوں نے دکانے تھا کھڑی کر دی تھی لیکن اب بولڈوزر چلاتے ہوئے سرکار نے اس مافیا کو بیس کروڑ کی چھوٹ پہنچائی ہے اسے ٹھیک پہلے اس کاروائی کو پرشاسن نے انجام دے دیا نام بتائیں گے آپ کا کیا ہے میرا نام رشید ہے رشید میاں آپ یہاں کتنے سال کتنے سال ہو گئے تھے یہ پارک تھا یہ پہلے پارک تھا اب یہ بدن سنگھ نے لیا تھا گہ رہا تھا بتاتے ہیں کہ یہ میں نے خریدا ہے اور اس کے بعد میں یہ بیج دیا ہے انہوں نے دکانے بنا دی ہیں سرکاری پارک تھا یہ سرکاری پارک بتایا جاتا سرکاری پارک تو کبھی بیچا نہیں جا سکتا اب یہ بیچا نہیں جاتا یہ تو تو یہ کاروائی کیسے ہو گئی آج آج کاروائی ایس ایس پی آئے تھے کل چکر کر رہے تھے آئی انہوں نے اس پارک کو یہ انہوں نے سلا کے توڑ دیا ہے بدن سنگھ بدو فلحال فرار چل رہا ہے لیکن اس کے فرار ہونی کی کہانی بھی بلکل فلمی ہے بدو کو فروق آباد جیل میں شفٹ کیا گیا تھا اسی دوران فروق آباد پولس بدو کو غازیبار میں پیشی پر لائی 28 مارٹ 2019 کو بدو پیشی سے لوٹتے سمیں سبھی پولس کرمیوں کو لے کر میرٹ کے ہوتل مکل محل میں رکا پارٹی ہوئی شراب کے جام چھل کے اور پولس کرمیوں کو بے ہوش کر یہ مافیا ہوتل سے فرار ہو گیا ریڈ کارنر نوٹس جاری کر انٹرپولس اس مافیا کو پکڑنے کی مدد مانگی گئی تو میرٹ میں سپرادھی کے گھر پر بلڈوزر کی دستک اس کی دہشت کو ختم کرنے والی بھی ہے کہ یہ ساری جو عویت پروپرٹی تھی اس کو ال سبعی ہی دھوست کر دیا گیا ایس ایس پی پرباہکر چودری کئی دنوں سے اس کی فراک میں تھے وہی ایس ایس پی ہیں جنہوں نے سوتی گنج کے کبال مارکٹ کو جسے چور مارکٹ بھی کاجاتا ہے بند کرا دیا ہے یہ کاروائیاں اور بھی چنیس کی جا رہی ہیں میرٹ میں اور اس کے بعد بلڈوزر ویس سے گرستاوہ پوراپ تک پاؤ سکتا ہے اور یوگی پارٹ ٹو کے سرکار کے گھٹن کے ساتھ ہی بلڈوزر کی ہنک پورے یو پی میں پھر سے سنائی دے سکتی ہے اس اپرادی کو دیکھ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی مافیا ہے حالانکہ اس کے اپرادوں کی فہر ستنی لمبی ہے کہ جس کے لئے خود خانون کی خطابوں میں درج دفائیں بھی کم پڑ جائیں بدن سنگھ بدوک کی جرمگاتا کبھی شور مچاتی تھی جو اب اس بلڈوزر وار کے چلتے سنناٹے میں ہے اس سے پہلے بھی بلڈوزر نے اس مافیا کو اپنے ٹارگٹ پہ لیا تھا بدن کی آلی شان کوٹھی پر جب یوگی کا بلڈوزر گرجہ تھا تب ہی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اس مافیا کے برے دن شروع ہو گئے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہے جب میرٹ کیس نمبر ون مافیا پر بلڈوزر گرجہ ہو اس سے پہلے بھی بدن سنگھ بدو اس مہابلی کے رڈال پر تھا چھے مہینے پہلے بدن سنگھ کی کوٹھی پر سرکار کا بلڈوزر چلا تھا اس گاروائی کے ذریعے موسٹ پونٹڈ کو اس بلڈوزر نے بیس کروڑ کی چوٹ پہنچائی تھی تو چھے مہینے بار ایک بار پھر اس مافیا کے اپراد کنڈلی کھنگھالی گئی اور ایک بار پھر اسی طرح کی کاروائی کو انجام دیا گیا اور یہاں بھی اسے بیس کروڑ کی چوٹ پہنچی بلڈوزر سنگھ بندوں پر یہ دوسرا بلڈوزر سٹرائک ہے تو چنان سے پہلے ہی سین یوگی نے اپنی ہر جنتبہ میں اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ بلڈوزر یوں ہی چلے گا اور رفتار سے پرچند پرہار سے تو یہی بھی جان لیجئے کہ جس مافیا کے خلاف یہ بلڈوزر گرجہ اس بدن سنگھ بدوں پر کس طرح کیا اپرادھک ماملے درج ہیں بدوں پر پھروتی ہتیا ہتیا کی کوشش عوید ہتھیار رکھنے اور ان کی آپ پورتی کرنے بینک دکیتی جیسے چالیس کی خریب سنگین ماملے درج ہیں تو اس اپرادھی کی فراری کے بعد یوگی سرکار نے اس پر وہ کاروائی کا چابک چلایا جس نے اس مافیا کے نام تک کو مٹی میں ملا دیا اس کی ہنک تک کو دفن کر دیا 2019 میں فراری کے بعد بدن سنگھ بدوں پر یوپی سرکار نے کڑی کاروائی کی ہے پہلے اس کی سمپتی کرنے کی کاروائی ہوئی اور اس کے بعد اس کی یہ آلی شان کھوٹی بدن سنگھ بدوں کی پنجابی پرامے کروڑوں کی لاغت سے تین منجلہ اس کھوٹی کو پوری طریقے سے دھواست کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ملبہ ابھی بھی ہی پڑاوا ہے اور یہ کھوٹی بہت بڑی تھی یوپی پلس کے ٹارگٹ نمبر ون میں بدن سنگھ بدوں شمار ہے ایک ایسا مافیا جس نے ہمیشہ سے ہی پششمتر پردیش حریانہ دلی اور اتراخن میں اپنی مافیا گری سے دھائی لاکھ کا انام اپنے اوپر کر آیا یوگی سرکار ٹو پوائنٹ زیرو کو آگاز پرچند ہے تو اس بدن سنگھ بدوں پر اس بلڈوزر کا پاور پنج ہر مافیا کو آگاہ کرنے والا ہے یہ بتانے والا ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے اوری پکچر ابھی باقی ہے ہماری خاص پیش قسمیں بس اتنا ہی بلڈوزر کی ٹیم کے ساتھ مجھے دیجئے عزازت نمشکار